جب امام حسین کی شہادت کی خبر مدینہ تک پہنچی تو پشیر نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ اے مدینہ والو اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا کیونکہ حسین کو کرب و بلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا تاریخ نے لکھا مسجد نبوی کے ساتھ امام علی علیہ السلام کا گھر موجود تھا اور اس وقت اس گھر میں بی بی ام البنین رہتی تھی جیسے ہی بی بی کے کانوں تک کی آواز پہنچی بی بی نے اپنے پوتے فضل کو بلایا اور سہارے سے مسجد نبوی کے طرف رواں ہوئی کیونکہ آپ کی آنکھوں میں موتیا اترا ہوا تھا آپ دیکھ نہیں پاتی تھی بس اسا اور اپنے پوتے کے سہارے سے جب مسجد نبوی کے قریب پہنچی اور بشیر کو آواز دی اے اعلان کرنے والے کونسا حسین مارا گیا بشیر رو کے کہتا ہے اے بی بی رسول اللہ کا نباہ تھا بی بی فاطمہ زہرہ کا بیٹا حسین ابن علی قتل کر دیا گیا بی بی نے روب سے پوچھا اے بشیر اس وقت اباس کہا تھا بشیر نے رو کے کہا اے بی بی میرے مولا حسین سے پہلے اباس کو شہید کر دیا گیا بی بی نے کہا اے شخص کیا تو اباس کو جانتا نہیں تھا میرے اباس جیسا بہدر اس عرب کی سرزمین پہ کوئی نہ تھا وہ کیسے مارا گیا بشیر قریب آتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے اے بی بی آپ کون ہیں بی بی ام البنین فرماتی ہیں میں اباس کی ماں ہوں مجھے بتاؤ کہ اباس کے ہوتے ہوئے حسین کیسے شہید ہوا بشیر رو کے دست عدب کو جوڑ کی کہتا ہے اے بی بی آخری دم تک آپ کا بیٹا اباس امام حسین کی خدمت کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اے میرے آقا حسین مجھے اجازت دی تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں علی کا بیٹا ہوں لیکن امام حسین بار بار فرماتے تھے کہ یہ صبر کا امتحان ہے لیکن جب دس محرم کے دن تین دن گزر جانے کے بعد بچی پیاس سے تڑپنے لگے تب امام حسین نے اباس کو اجازت دی کہ جاؤ نہر سے پانی لے کے آؤ اور جب پانی لینے کے لیے اباس گئے تو وہاں شہید ہو گئے بی بی نے فرمایا اباس شہید کیسے ہوئے بشیر کہتا ہے اے بی بی اباس کے سر پہ گرز لگا بی بی امال بنین جلال میں کہتی ہیں اے بشیر کیا تجھے معلوم نہیں کہ عرب کے سرزمین پہ میرے اباس سے بلند کسی کا قد نہ تھا کون تھا جس کا قد اباس سے بھی بڑا تھا بشیر رونے لگا اور کہنے لگا اے بی بی اباس سے بڑا کسی کا قد نہ تھا لیکن اباس پہ جب ظالموں نے تیروں کی بارش کی تو ایک تیر آپ کے بیٹے اباس کی آنکھ میں لگا جناب اباس اپنی آنکھ کا تیر نکال دے کے لیے اپنے گھٹنوں کا سہرہ لیتے ہیں اور تب کوئی ظالم جناب اباس کے سر پہ وار کرتا ہے بی بی کہتی ہے اے بشیر میں نہیں مانتی اگر آنکھ میں تیر لگا تو میرے اباس نے اپنے ہاتھوں سے تیر کیوں نہیں نکالا بشیر زاروں کتاروں کے زمین پہ بیٹ گیا اور سر کو پیٹ کی کہنے لگا اے میرے آقا اباس کی ماں کیونکہ اباس کے بازو ظالموں نے پہلے ہی کلم کر لیے تھے میرا مولا اباس جیسے ہی تیر نکال لے کے لیے جھکتا ہے تو سر پہ وار ہوتا ہے اور آپ گھوڑے کی زیر زمین پہ آتے ہیں بی بی ام المل بنین زمین پہ بیٹھتی ہے اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھتی ہے اور زاروں کتار روتی ہے اور چیخ کے فرماتی ہے اے میرے آقا دادی زینب مجھے معاف کرڑا اتنی میں بشیر پوچھتے ہیں اے بی بی آپ کا بیٹا اباس شہید ہوا اور اب بی بی زینب کا نام لے کے رو رہی ہے بی بی ام المل بنین اپنے سر کو پیٹتی ہے اور فرماتی ہے اے بشیر حسین کے ساتھ حسین کی بہنیں تھی حسین کی بیٹیاں تھی اور ان کے پردے کا محافظ میرا بیٹا اباس تھا اللہ جارے میری آقا دادیوں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا بس بی بی اپنے پوتے کو کہتی ہے اے فضل مجھے جنت البقی لے کے چلو جنت البقی تک آتی ہے بی بی فاطمہ ظاہرہ کی قبر پہ خود کو گراتی ہے خاک سر پہ ڈالتی ہے اور فرماتی ہے اے رسول کی بیٹی مجھے معاف کرنا میرا اباس آخری دم تک آل رسول کا غلام بن کے رہا لیکن افسوس رسول کی بیٹیوں کا پردہ بچ نہ سکا اللہ پاک نے اس زمین پہ انسانوں کے لیے ہزاروں نعمتیں عطا کی ان نعمتوں میں ایک نعمت نیلم پتھر ہے اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا جو انسان نیلم پتھر کو زہل کی انگلی میں پہنے گا تو اس کے سامنے دوسرے انسانوں کے چہرے واضح ہو جائیں گے کون اس کا اپنا ہے اور کون اس کا دشمن وہ ایک جھلک میں پہچان لے گا تب ہی اس پتھر کو انسان پہچاننے کا پتھر بھی کہا جاتا ہے تو ابھی فور اٹھائیں اور مہربان سٹونٹس کے نمبر پہ کال کر کے یہ نیلم پتھر حاصل کریں اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانلی ڈاٹ کام یا ہماری اپلیکیشن سے بھی یہ نیلم پتھر حاصل کر سکتے ہیں اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے موسیقی